اللہمہ اکبال کا یہ ذہنی ارتکا تھا یا کنفیوزن کہ پہلے دور میں وہ ملہ اور صوفی کے حق میں تھے دوسرے دور میں ملہ اور صوفی کے اخلاف ہو گئے تیسرے دور میں پھر ملہ اور صوفی کے حق میں ہو گئے اور آخری وقت میں پھر ملہ اور صوفی کے اخلاف ہو گئے جیسے کہ وہ فرماتے ہیں ملہ کی شریعت میں فقت مستی گفتار صوفی کی شریعت میں فقت مستی احوال وہ مرد مجاہد نظرات تا نہیں مجھ کو وہ جس کے ربوں پہ فقت مستی کردار یہاں اللہمہ اکبال انسانوں میں وہ مسالی کردار دونڈ رہے ہیں جس کا تذکرہ انبیاء کی تاریخ میں آتا ہے یہاں آکر علمہ اکبال یہ بول جاتے ہیں کہ انبیاء کا قدار مسالی ہوتا ہے ان کا اشتناہ ہو کیونکہ عام انسانوں کی اصلاح کیلئے ہوتا ہے اس لئے ان کے اندر ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا جس سے وہ متاثر ہو کر اپنا قدار متاثر کر لیں انبیاء بے غرض ہوتے ہیں ان کا مشن ذاتی مفادات نہیں ہوتا بلکہ انسانی فلا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے سیوکاوش کا صلح بھی انسانوں سے طلب نہیں کرتے یعنی نہ ہی اپنی شہرت کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی دھن دولت کا ان کے دل میں صرف ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ انسانوں کی عزبت بحال ہو جائے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کیا گنا جکے ہر انسان خودداری اور خود احنساری سے زندگی گزارے کوئی کسی کو غلام نہ بنائے کوئی کسی کی رزق کے وسائل پر قبضہ نہ کرے ہر ایک کا یقین خدا یکتہ پر پختہ ہو اور ہر کوئی اسی دھن میں ہو کہ اس نے بندگی سے اپنے اللہ کو اور خدموں سے اللہ کی مخلوق کو خوش پکھنا ہے جب کسی انسان کے اندر یہ بس پیدا ہو جائے گا تو پھر علامہ اقبال کو نہ کسی انسان سے اور نہ کسی ملو اور پیر سے شکوا ہوگا کہ اللہ کی شریعت میں فقط مستی کردار صوفی کی شریعت میں فقط مستی احوال وہ مرد مجاہد مزلاتا نہیں مجھ کو وہ جس کے رگو پہ میں فقط مستی کردار دراصل علامہ اقبال انسان کو اس میراج پر دیکھنا چاہتے تھے جس پر انبیاء کے شوا شاید کوئی پہنچ سکتا ہو انسان کے اس میراج پر پہنچنے کے لئے دو ہی سٹیپس ہیں ایک لا الہ اور دوسرا الا اللہ کرونے کریم جو پیغام نوے انسانی کو دیتا ہے وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ اس کلمہ کے دو اسے ہیں ایک نیگٹیو اور دوسرا پوزیٹیو نیگٹیو سے مراد اس عمر کا یقین اور اطراف ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت احسی نہیں جس کے سامنے سال جکایا جائے جس کی غلامی اختیار کی جائے جسے آقا تسلم کیا جائے جس کے قانون کو اپنی زندگی کا ضابطہ بنایا جائے یہ نفی کا پہلو ہے یہ تخرین پہلو ہے کہ جو کچھ پہلے ذہن میں موجود ہے اس کا مٹا دیا جائے اس کے بعد دوسرا پوزیٹیو پہلو یہ ہے کہ جب ذہن جون صاف ہو جائے گا تو پھر اس پر نئی عمرت تعمیر ہوگی پھر اس کا تعمیری پہلو سامنے آئے گا تمام قبطوں کے اقار کے بعد اس عمر کا اقرار سامنے آئے گا کہ ہاں ایک قوت تحصیح ہے جس کی غلامی اختیار کرنا ضروری ہے جس کے قانون کے سامنے جکنا ضروری ہے اور جسے اللہ کہتے ہیں عام قبطوں کو راستے سے ہٹا کر اللہ اور بندے کا برائے راست تعلق پیدا کر دینے کا درس ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا دنیا میں اس درس کو سب سے پہلے ایک مضبوط شکل میں پیش کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کی حیات مقدسہ کا یہاں واقعہ سب کا معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کے سنم قدع میں بتوں کو پہلے توڑا اور اس کے بعد خدا وحد کی طرف تعود دے پہلا قدم لا الہ تھا اور اس کے بعد اللہ تھا جب تک مکان خالی نہ ہو نیا مکین آ کر نہیں رہتا شرک کے بطلے کام طور پر سمجھا جاتا ہے یہ کسی پتھر کی مورتی کے سامنے جھک جانے کا نام ہے اور بس لیکن قرآن کریم کی روح سے اللہ کے سوا جو غیبی طاقت ہو اس کے سامنے جھک جانے کا نام شرک ہے اس طاقت کا بسکر کوئی مندر نہیں ہوتا بلکہ ہر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں خدای جکسہ کے مقابلے میں اس طاقت کو حاجت روا اور مشکل قشاہ سمجھ کر پوجا جاتا ہے یہ انسانوں کے وہی بوت ہیں جن کے سامنے جھکڑا کامتا ہے لارستا ہے گرگزاتا ہے سیدے کرتا ہے باتیں اگڑتا ہے جس کے پہنچ ہوتا ہے اور جن کے یہ ہاتھ چومتا ہے اس برے سے کہ وہ اس کی حاجت روا ہی کریں مشکل قشاہ ہی کریں جو اللہ کا پساننے اللہ تعالی نے انبیاء کے آنے کا یہی مدہ بتایا ہے کہ ان کو اس لئے بیجا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کے گلوں سے غلامی کے دعوک اتاریں ان کی گلدوں کو وہ اس سے ازاد کریں اور ان کے پاؤں سے غلامی کے زنجیرے اتاریں سورہ الراف آیت 157 جب تک دماغ ان غیر خدای داکتوں کو نہ نکالا جائے خدا کے صحیح تصور ذہن میں نہیں آسکتا جب تک لوہ قلب صاف نہ ہو توحید کے خروف اس پر نہیں لکھے جا سکتے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں بیان میں نکتہ توحید آتا سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے پھر فرماتے ہیں نہاد زندگی میں ابتداء لا انتہا اللہ پیام موت ہے جب لا ہوا اللہ سے بے گانا لیکن افسوس یہ کام نہ کسی مدلہ سوا اور نہ کسی صوفی سے انہوں نے لوگوں سے اپنی پوجہ کروا کے ان کے گلوں میں پھر وہی طوق پہ نہ دیئے جن کو انبیاء اتار نے آئے تھے آج ملہ اور صوفی پھر انسانوں سے اپنی پوجہ کرواتا ہے اور ان کو اپنی آگے جھکاتا ہے ان سے سجدے کرواتا ہے اس دعویٰ کے ساتھ کہ وہ خدا کا مقرب ہے اس کے دکھ ضرور کروا دے گا مگر یہ سب دھوکہ اور فریب ہے جس کا علامہ اقبال کو بھی یہ کہہ کر اطراف کرنا پڑا ملہ کی شریعت میں فقط مستیے گفتار صوفی کی شریعت میں فقط مستیے احوال وہ مرد مجاخت نظر آتا ہے نہیں مجھ کو وہ جس کے لگوں پہ میں فقط مستیے کردار مستیے کردئے کیا آپ رو minut آپ موسیقی